بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کو بھرپور طریقے سے انڈیائک کر رہے ہوں گے آج جو میں چپٹر لیا ہوں وہ ہے سیلز آف گوڈ ایکٹ کا چپٹر نمبر چار اور اس کا ہم آج پارٹ ٹو کر رہے ہیں تو اس کے اندر جو ریلیمنٹ سیکشن ہے وہ تھرٹی نائن سے لے کر فارٹی فور تاکہ ہیں تو دوستو یہ جو چپٹر ہے یہ چپٹر فور ڈیل کرتا ہے پرفارمس آف تی کانٹریکٹ یہ جو سیلز آف گوڈ ایکٹ کے تحت انیس سو تیس کے تحت جو معایدے سائنز کیے جاتی ہیں سیلر اور بائر کے درمیان مختلف موضوعات کے اوپر اور مال کے خریدوں پروت کے لیے تو ان کے اوپر یہ یہ بنایا گیا ہے تو اس میں یہ جو پرفارمس آف تی کانٹریکٹ ہے اس کو یہ چپٹر فور ڈیل کرتا ہے اس کا آج ہم سٹیڈی کر رہے ہیں پارٹ ٹو تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ایم فیڈ فور جیسٹس کانٹریکٹ ہے آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری اوزلہ افضائی ہوگی اور ساتھ میں جب بیل آئیکن ہوگی آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو انٹائم ملتی رہی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو سب سے پہلے جو سیکشن آج ہم سٹیڈی کر رہے ہیں وہ ہے سیکشن تھرٹی نائن آف سیلز آف گوڈز ایڈ انیس سو تیس نائنٹین تھرٹین تو اس میں ڈیلیوری ٹو کیریئر آر وارفنگر اور اس میں یہ جو سیکشن تھرٹی نائن ہے اس کے اندر جو اصول وضع کیا گیا ہے اس کے اندر انہوں نے دو تین چیزیں بتائی ہیں لیکن اصول کیا ہے اصول یہ ہے کہ جب سیلر اور بائیر کے درمیان معایدہ تیپ آگیا کسی مال کی کسی پروپرٹی ان گوڈز کی خرید افروت کا آپس میں معایدہ تیپ آگیا اور اس میں باقی سارے معاملات تیپ آگئے اب جو وہ ڈیلیوری کرنی ہے اگر معایدے میں دونوں نے سیلر اور بائیر نے تیر کر لیا کہ اس کے ڈیلیوری جو ہے یہ کس طریقے سے کرنی ہے تو اس طریقے کے مطابق جو ہے وہ سیلر پھر اس کی پابندی کرے گا اور طریقے کے مطابق وہ اس ڈیلیوری کرے گا جیسا کہ بائیر نے بتایا اگر بائیر نے اس کو نہیں بتایا یا وہ بتانے کا موقع نہیں ملا یا ان کی کنورسیشن کے درمیان ڈیلیوری کے بابند جو طریقہ کار تھا وہ متعین نہیں تھا تو اس صورت میں سیلر جو ہے اس کے لیے وہ ریسپانسیبل ہے وہ اس چیز کا ذمہ دار ہے کہ جب بھی وہ بائیر کو مال بھیجے گا تو وہ کسی کیریئر کے ذریعے بھیجے گا کسی ٹرک کے ذریعے بھیجے گا یا کسی گوڈز فارویڈنگ اینجنسی کے ذریعے بھیجے گا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یہ جو ٹرانسپورٹر حضرات ہوتی ہیں جن کے پاس یہ ٹرکس ہوتی ہیں ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے ایکس بائی زیٹ فارویڈز فارویڈنگ اینجنسی فلاں فارویڈنگ اینجنسی تو یہ فارویڈنگ اینجنسی ہیں تو جب یہ یہ سیلر جو ہے یہ کسی فارویڈنگ اینجنسی ٹرانسپورٹ فارویڈنگ اینجنسی جو ہوتی ہے یا کسی بھی اینجنسی کو مال حوالے کر دیتا ہے اور وہ سیلر کے نزدیک کے اس مال کا جس اینجنسی کو حالے کیا گیا ہے وہ ریلائیبل ہے وہ ٹرسٹیبل ہے وہ آنسٹ ہے وہ اپنا کام جو ہے پوری ریسپانسیبیلٹیز کرتی ہیں تو اس سے یہ مطلب پریمہ پشاہی ملنے لیا جائے گا کہ یہ جو مال جو ہے یہ بائر کو ڈیلیور کیا جا چکا ہے جب وہ ایجنسی کے حوالے کرے گا یا کسی ٹرک کے اوپر لوڈ کروائے گا تو اس کا مطلب یہ لیا جائے گا پریمہ پشاہی میں کہ یہ مال جو ہے یہ بائر کے حوالے ہو چکا اس کے بعد انہوں نے دوسری بات انہوں نے جی کی ہے کہ جب بائر نے سیلر کو اختیار نہ دیا ہو اپنے مال کا ڈیلیوری کا اور نہ ہی اس کو بتایا اور نہ ہی اس زمن میں کوئی بات ہو کہ ڈیلیوری کیسے ممکن ہوگی اور اس میں یہ پھر سیلر کی ریسپانسیبیلیٹی ہے کہ وہ بائر کے مال کو پروٹیٹ کرے اور ایسے ہاتھوں کے اندر ایسے محفوظ ہاتھوں کے اندر وہ حوالہ کرے کسی فارویڈ ایجنسی کو یا کسی ٹرانسپورٹ ایجنسی کو یا کسی ٹرک والے کو جس کے اوپر اس کو اعتماد دوں اور وہ جو اور اس کے اندر جتنے بھی حفاظتی اعتماد ہیں وہ ایسے کرے جیسے اس کا اپنا مال ہو تو اس مال کی حفاظت کے ساتھ پہنچانا اس کو طریقے کے ساتھ لوڈ کروانا طریقے کے ساتھ کسی ریلائیبل فارویڈ ایجنسی یا ٹرانسپورٹ ایجنسی یا کیریئر جو ہوتی ہیں کیریئر جو اپنا جو گوڈز کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں یا لے جانے والے ان کے حوالے کریں اور اس کے لیے جتنے بھی قانونی اعتماد ہیں اس کے لیے کوئی بیلٹی بنایا جاتی ہے کوئی بیل بنایا جاتا ہے یا دیگر جو کوئی اقدام جو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ اگر کرنا ہوتا ہے تو اس نے وہ کام دی اس کے اندر وہ کرنا ہے اور اس لیے کوشش کرنی ہے کہ وہ اپنے باہر کا جو مال ہے اسے ہر صورت پروٹیکٹ کریں اور اگر مثال کے طور پر وہ اس طرح کا کوئی قانونی اقدام نہیں اٹھاتا یا وہ جو ٹرانسپورٹ ایجنسی ہے جو کیریج کا کام کرتی ہیں یا مال کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتی ہیں یا ریلوے کمپنی ہیں یا وہ ٹرک مال ہیں جو بھی ہیں ان کو وہ باؤنڈ اگر نہیں کرتا سیلر تو اگر راستے میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے مال کا تو پھر یہ یہ باہر جو ہے اس مال کے نقصان کا ازالہ کرنے سے انکار بھی کر سکتا ہے اور وہ سیلر کو رسپانسبل نقصان کا ٹھہرا سکتا ہے اب اس میں تیسری بات انہیں یہ کی ہے کہ جب سیلر اور بائیر کے درمیان اقرار ہو گیا ڈیلیوری کے اوپر کہ آپ نے مجھے اس طریقے سے ڈیلیوری کرنی ہے اس کے اندر یہ قانونی پوائنٹس ہیں آپ نے یہ اٹھانے ہیں یا یہ لیگل طریقہ کار دیا ہے یہ آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے مال کے لیے اگر تو وہ اختیار دے دیا ہے بائیر نے سیلر کو تو اگر نہیں دیا تو پھر سیلر کی رسپانسبلیٹی ہے کہ اگر مال کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا مقصود ہے اور درمیان میں اس میں وہ رسک ہے اس کے اندر وہ اپریینشن اف لاس ہے بہت سرے وہ خطرات بھی ہیں تو پھر سیلر کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کا مال جو ہے وہ اپنے شہر کی کسی لوکل کمپنی کے پاس اس کو بیمہ کروا دے یا اس کو انشورنس اس کے کروا دے اور انشورنس کروانے کے لیے جو رقم جمع ہوتی ہے وہ بھی جمع کروا دے اور بعد میں وہ جو بائر ہے اس کو بتا دے کہ بھائی میں نے آپ کا جتنا مال تھا وہ سارا انشور کروا دیا ہے اور فلان کمپنی کے پاس انشور کروایا ہے میں نے اس کے اتنے پیسے جمع کروایا ہے اور جس میں نے کیریج کمپنی کو میں نے آپ کا مال ڈیلیوری کے لیے حوالے کیا ہے وہ بھی ریلائیبل ہیں اور دوران جو بھی اگر رسک آئے گا تو یہ پھر ریسپانسبل ہوں گے جو میں نے اقدام اٹھائے ہیں وہ اور جب یہ بائر جو ہے اس کو وہ ایکسپٹ کر لیتا ہے اور اس کی بات کے اوپر وہ یقین کرتا ہے تو پھر اگر خدا نہ خواستہ اگر نقصان ہو جاتا ہے انفارچنیٹی اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو پھر یہ جو بیما کرنے والے لوگ ہوتی ہیں ان کو رسپانسبل ٹھہرایا جا سکتا ہے یا پھر وہ جو ٹرک والے ہیں یا پھر ریلوے کمپنی ہیں ان بندوں کو رسپانسبل ٹھہرایا جا سکتا ہے اور یہ سیلر کی رسپانسبلیٹی ہے کیا کہ وہ ٹرک کی آلت دیکھیں وہ جو ٹرانسپورٹ کمپنی ہے اس کی ساکھ دیکھیں ریلوے کمپنی کی وہ جو ویگن ہے جس کے اندر مان لوڈ کروانا ہے اس کی آلت دیکھیں ان کو پابند کریں ان کو معاہدے کے ذریعے پابند کریں اور ساتھ میں بیما کمپنی جو ہے اس کو وہ انشورنس کے رقم پے کریں کہ اگر انفارچنیٹی کوئی نقصان ہو جاتا ہے خدا نہ خواستہ تو پھر یہ دونوں جو ہیں یہ نقصان سے بچ سکیں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن فارٹی سیکشن فارٹی کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ریسٹس ویئر گوڈز آر ڈیلیور ایڈ ڈیسٹن پلیس اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ذمہ داری جب مال کسی تیسری جگہ سے باہر کے عوالے کیا جانا مقصود ہو اور جب سیلر اور باہر کر درمیان کسی مال کے خرید افراؤت کا معاہدہ تیپ آ گیا اور اس نے سیلر نے کہہ دیا مال جو میں انہیں آپ کو بیجنا ہے یہ کسی تیسری جگہ پر پڑا ہوئے جہاں معاہدہ ہوتا ہے وہاں نہیں ہے بلکہ کسی تیسری جگہ پر پڑا ہوئے تو پھر اگر وہ جو باہر ہے وہاں سے اگر وہ اٹھا لیتا ہے خاموشی کے ساتھ اٹھا لیتا ہے یا اس کو بھیجیا جاتا ہے تو اس کے اوپر جتنا بھی نقصان آتا ہے یا نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے تو پھر وہ باہر کی رسپنسیبیلیٹی ہے کہ بھائی مجھے وہاں سے مال نہیں چاہیے مجھے یہاں سے مال چاہیے اگر وہاں سے مال بھیجو گے اگر اس کا کوئی نقصان ہو گیا تو اس کا میں رسپنسیبیل نہیں ہوں پھر تم رسپنسیبیل ہوگے تو اس میں ایک یہ جو اپنا یہ جو سیلرز کے رائٹ ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے تو وہ اس وقت تب پروٹیکٹ رہیں گے جب تک یہ باہر جو ہے اس کے اوپر پروٹیسٹ نہیں کرتا اگر باہر پروٹیسٹ کر دیتا ہے تو پھر باہر کے رائٹ جو ہیں وہ پروٹیکٹ ہوں گے اب اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن فارٹی ون اب سیکشن فارٹی ون کہتی ہے فارٹی ون کہتی ہے کہ باہرز رائٹ آف ایکزومننگ دی گولڈز اب یہ جو مشتری ہوتا ہے یا جو باہر ہوتا ہے اس کا جو ایک رائٹ ہے کہ وہ مال خریدنے سے پہلے وہ مال کا معینہ کرے اب جب سیلر اور باہر نے سیلر نے کسی مال کو آفر کیا باہر نے اس کو ایکسیپٹ کیا ان دونوں کے کانسنٹ آگئی باہر جو ہے وہ مال خریدنے پہ تیار ہو گیا وہ بیچنے پہ تیار ہو گیا سیلر اب اس کے اندر رضمندی جو اس کو فائنلائز کرنا ہے کانسنٹ کو فائنلائز کرنے سے پہلے اگر باہر سیلر سے کہہ دیتا ہے کہ جناب میں نے مال کا معینہ کرنا ہے میں نے مال کو ایکزامن کرنا ہے میں نے اس کے قوالٹی دیکھنی ہے اس کی قوانٹی دیکھنی ہے اس کی وہ جو سٹینڈرڈ ہے وہ دیکھنے ہیں پھر سیلر کے لیے ضروری ہے کہ باہر نے جب اس کو ایکسیپٹ کیا ڈیمانڈ کر دی التجاہ کر دی ریکویسٹ کر دی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مال کا مناسب طریقے سے اس کا معینہ کروائے اس کو بتایا کہ یہ مال ہے اس کے اندر یہ اتنی قوانٹی ہے اس کے قوالٹی ہے اور اس کے بعد اس کے اگر وہ جو باہر ہے اگر اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے یا تسلیم کرتا ہے تو پھر وہ سیلر جو ہے ریسپانسبل ہے اس مال کو اس کے حوالے کرے پیمنٹ کے ایوز اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن فارٹی ٹو سیکشن فارٹی ٹو کہتی ہے ایکسیپٹنس اب ایکسیپٹنس کہتی ہے مال کی قبولیت کو مال کو قبول کرنا اس کو ایکسیپٹ کرنا اس کو رسیب کرنا وصول کرنا اب اس میں یہ ہے کہ جب سیلر اور باہر کے درمیان ایک معایدہ کسی مال کے خرید افروف کا تیپ آ گیا اور سیلر نے وہ جو مال آفر کیا تھا وہ باہر نے ایکسیپٹ اس کی خریدداری کی ارضہ مندی ظاہر کی اور سیلر نے جب وہ مال اس باہر کو بھیج دیا تو اب یہ جو باہر کی رسپانسبلیٹی ہے کہ اس مال کو اگر اس نے قبول کرنا ہے تو اس قبولیت کی اطلاع جو ہے وہ سیلر کو دے گا چاہے وہ بزریہ فون دیتا ہے بزریہ ایس ایم ایس دیتا ہے بزریہ لیٹر دیتا ہے اور وہ جب قبول کرتا ہے اس کو اطلاع دینی پڑے گی کہ یا اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے مال تو پھر وہ اس کو قبول کر لیتا ہے اس نے پاس رکھ لیتا ہے اور اسی اطلاع کر دیتا ہے تو مناسب مدد کے اندر اندر تو کہا جائے گا کہ اس نے وہ مال قبول کر لیا اور بعض اوقات ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ یہ جو باہر ہے اس کو سیلر مال تو بھیج دیتا ہے لیکن وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے اور پیچھے اس سیلر کو اطلاع نہیں دیتا کہ میں نے تیرا مال قبول کیا یا نہیں کیا اور اور ایک کافی ٹائم بھی گزر گیا تو جو کافی ٹائم گزر جاتا ہے اور اس کو مال وہ مسترد نہیں کرتا تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ مال اس نے قبول کر دیا ہے اور اس کے علاوہ یہ اگر اوالگی سے قبل اگر وہ اس ایکسیپٹنس کو ریجیٹ کرنا چاہے باہر تو اس کے پاس اختیار ہے اس کو ایکسیپٹ کر دی اور جب اس نے ریزن اپنا مال جو اپنے پاس رکھ لیا اور ریزن اپنے ٹائم کے اندر اس نے اس کے اطلاع نہیں کی تو اس کا مطلب بھی یہی سمجھا جائے گا کہ اس نے اس مال کو ایکسیپٹ کر لیا اور اس کو اگر وہ اس نے مال ایکسیپٹ کرنا ہے تو اس کو اطلاع کرے گا سیلر کو کمیل ایکسیپٹ کر لیا اگر اس نے ریجیٹ کرنا ہے تو اس کو چاہیے باہر کو چاہیے کہ وہ اس مال کو ریجیٹ کر دی اور اس کی ریجیٹشن کی اطلاع لازم مند ہے پھر وہ سیلر کو کرے گا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن فارٹی تری اب سیکشن فارٹی تری کہتی ہے باہر ناٹ باؤنڈ تو ریٹرن ریجیکٹڈ گوڈ اب جو ریجیکٹڈ گوڈز ہے اس کو واپس کرنے کا جو باہر ہے وہ ریسپانسبل نہیں ہے یا پابند نہیں ہے اب اس کے اندر میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب سیلر اور باہر نے حاپس میں کسی مال کے خرید و فروت کا معاہدہ تیہ کیا اور اس کے اندر وہ انہوں نے ڈسکرائب کر دیا کہ یہ مال ہوگا اگزرٹین کر دیا یا سپیسپک گوڈ تھا یا کوئی فیوچر رکورڈ تھا یا جب وہ معاہدہ قریب آ گیا تو اس نے سیلر میں مال اس کی جو ڈیمانڈ تھی باہر کے اس ڈیمانڈ سے کم دے جا یا اس کی ڈیمانڈ سے زیادہ بیج دیا یا جو اس نے ڈسکرائب کیا تھا یا جو اگزرٹین کیا تھا یا جو اس نے سپیسپائی کیا تھا وہ مال نہیں ہے اس کی کوالٹی کام ہے یا سجسپینڈرڈ ہے یا اس کے اندر کوئی نقص ہے یا کوئی فالٹ ہے جس سے باہر سمجھتا ہے کہ یار یہ میرے مطلب کا مال نہیں ہے اور وہ اس کو لینا نہیں چاہتا اس سے کہتا ہے یار میں نے اس کو ہر حال میں واپس کرنا ہے اور میں نے رکھنا ہی نہیں ہے یا اس کو اُس نے ریفیوز کرنا ہے مسترعہ کرنا ہے تو پھر اس کو چاہیئے کہ اس کو مال کو مسترعہ کر دی اب جب مال مسترعہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو سیلر کو نوٹس دے کے یار میں نے یہ مال ریجیکٹ کر دیا بس اس کا اتنا کہنا کافی ہوتا ہے اب اس ریجیکٹڈ مال کو واپس اٹھانا اس کے بائر کے ٹی اے سے واپس اٹھانا اس کے گودام سے واپس اٹھانا یہ ریسپانسیبلیٹی ہے پھر سیلر کی یہ بائر اس کا ریسپانسیبل نہیں ہے اب اس کے پاس بائر کے مال گلتا ہے سڑتا ہے جو کچھ ہوتا ہے اس کا بائر ریسپانسیبل نہیں ہے بائر نے صرف اس کو بتانا ہے یا رہا میں نے آپ کا مال رجیٹ کر دیا خاتم that's all اب سیلر جو ہے اس کی کیریج کا وہ خرچہ برداشت کرے گا اس کی وہ جو گوڈاون کا خرچہ برداشت کرے گا لوڈنگ ان لوڈنگ کا خرچہ برداشت کرے گا جو اس کا نقصان ہوتا ہے وہ برداشت کرے گا اور صرف باہر نے صرف اتنا کہہ دیا کہ بھائی میں نے رجیٹ کر دیا اب اس کے بعد جب اس نے کہہ دیا سیلر کو میں نے رجیٹ کر دیا پھر اس کے کوئی رسپانسیبیلٹی نہیں ہے اب رسپانسیبیلٹی ہے تو پھر اس کی ہے سیلر کی ہے اس سے مال اٹھائے نہ اٹھائے اس کے پاس پڑھا رہے جو مرضی ہو گلے سڑے یہ دیکمپوز ہو جائے پھر باہر اس کا رسپانسیبل نہیں ہے اس کے بعد اس میں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن فارٹی فور اب سیکشن فارٹی فور کہتی ہے کہ لیابلٹی آف باہر فار نیگلیجینز آر ریفیوزنگ ڈیلیوری آف گوڈز اب اس کے اندر انہوں نے باہر کو جو ہے تھوڑا سا پابنگ کی ہے اس کے اوپر ذمہ داری امپوز کی ہے اور اس میں سیلر کے جو وہ ہیں رائٹس ہیں اس کو پروٹیکٹ کیا ہے جب سیلر اور باہر کے درمیان کسی مال کے خرد و فروت کا کوئی معایدہ تہپا کے ہاں چاہے وہ کانٹریکٹ آف سیل ہے یا ایگرمنٹ ٹو سیل ہے یا فیچر گوڈ کا ہے یا کوئی بھی معایدہ ہے اور وہ اس معایدے کے تحت اس نے مال بیج دیا اب سیلر نے مال باہر کو بیج دیا ڈیلیور کر دیا اب آگے باہر نے وہ مال وصول کرنے سے انکار کر دیا یعنی کہ جب وہ وہ ٹرک والا بیلٹی لے کر اس کے پاس پہنچا جناب آپ کا مال ہے اس نے انکار کر دیا بغیر کسی وجہ کی ایک یا اس نے اس کو غفلت کی وجہ سے وہ نہ لے سکا یا مپس ہو گیا مال یا اس نے انکار کر دیا نہیں لیتا اس نے کہا کہ میں لوں گا پھر نہیں لیا یعنی کہ جو اس نے سو بوری گندم کی کہی سو بوری گندم آگئے یا اس نے آٹا کہا آٹا پہنچایا جو اس نے ڈسکرپشن دی اس ڈسکرپشن کے مال کے مطابق آیا اگزیکٹلی سو ہنڈرڈ بائی ہنڈرڈ جیسے اس نے کہا تھا بائیر نے سیلر کو جیسے ڈسکرپشن دی تھی ویسے ڈسکرپشن کے مطابق آیا کوانٹیٹی کوالٹی اور کوانٹیٹی بھی بوری تھی اس کے اندر کوئی لیکو نہ نہیں تھا اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کے اوپر بائیر کو رسپانسبل ٹھہرایا جا سکتا ہو اور اس صورت میں اور بائیر جو ہے پھر آگے سے وہ کوئی وہ ریفیوز کر دیتا ہے مال لیتا نہیں ہے یا پھر وہ غفلت کا مزارہ کر دیتا ہے یا پھر اس کو انکار کر دیتا ہے تو پھر اس کے اوپر جتنا بھی نقصان ہوگا اس سارے کا سارا جو ہے یہ بائیر پھر رسپانسبل ہوگا کیریج کے اوپر جو خرچہ آئے گا واپسی کے اوپر جو خرچہ آئے گا لوڈنگ ان لوڈنگ کے اوپر جو خرچہ آئے گا یا دیگر جو اس کے مد کے اندر اخراج آئیں گے یا اس کو کسی تیسرے بندے کے پاس سیلر کہہ دیتا ہے اگر مال جو ہے کسی ایک شہر سے دوسرے شہر کے اندر جانا ہے اور دوسرے شہر کے اندر پھر وہ جو مالک ہے جو سیلر ہے وہ کہہ دیتا ہے یار کسی گدام کے اندر رکھتا وہ گدام کا جو کر رہا ہے یہ پھر اس سارے کے جو اخراجات آئیں گے یہ پھر یہ بائیر جو ہے یہ اس کا رسپانسبل ہے ان کو برداشت کرے گا تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیئر ہو گیا تو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے اس چینل کو آپ لائک کریں اور اگر آپ کو کوئیسٹن ہے کوئیری ہے اگر آپ مجھے کومنٹس کرنا چاہتے ہیں تو you are most welcome اور مجھے نئی ویڈیو کیانے تب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ شہر